اسلام اکم فرینڈز ورکم ٹی گلاوسک انٹرٹیمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب حیث ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں سبار نوبل میرے سامنے والی کھڑکی میں کی اپیسوڈ ایٹ جس کو آپ کے لئے دہرے کر رہی ہیں فریار خان تو پھر جلدی سے چلتے ہیں نوبل کی طرف مگر اسے پیالے کر آپ نے بھی دیکھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب رہیں گیا جس کو سبسکرائب کریں اگر بٹن دبائیں تک ہم آئیں نہیں اور مہاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلتے ہیں میری سامنے والی کھڑکی میں اپیسوڈ ایٹ کی طرف لانچ کا ٹی وی آن کیے یشوہ موبائل لے کر صوفے پر بیٹھے تھی ٹی وی پر کوئی ڈراما آ رہا تھا جس میں فیلحال وقف آیا تھا تو وہ وقت گزاری کے لئے فیس بک سکرائل کرنے لگی ہر درد ایک سبق دیتا ہے اور ہر سبق زندگی بدل دیتا ہے فرہاد نے کچھ دیر قبل یہ پوسٹ شیئر کی تھی جس سے پڑھ کر یشوہ نے لائک کا بٹن دبا دیا دوسرے جانب یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھا فرہاد موبائل میں ہی مظروف تھا فیس بک نوٹیفکیشن آئیکان پر سرخ نشان ابرھا تو اس نے اس پر کلک کر کے چیک کیا یشوہ سکندر نے اس کی پوسٹ لائک کی تھی اوے یشوہ نے میری پوسٹ لائک کیا اس نے سر اٹھا کر خوشی خوشی احمر اور رمیز کو بتایا جو مقابل بیٹھے کوئی اہم نورس ڈسکس کر رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ معمول کی بات بن گئی کہ ادھر یشوہ کوئی ریاکشن دیتی اور ادھر یہ خوشی سے پاگل ہو کر ان دونوں کا سر کھاتا رہتا یشوہ نے میری پوسٹ لائک کی ہے یشوہ نے میری پوسٹ پر سٹک کا کمنٹ کیا ہے یشوہ نے میری پوسٹ شیئر کی ہے فرہا کے ازراق سے یہ دونوں ہی آجز آ گئے تھے کی توجہ دینی ہی چھوڑ دی تھی لیکن وہ پھر بھی اپنی دھن میں کہتا رہتا تھا اس صرف یشوہ بھی اس کی شیئر کردہ مزائیہ پوسٹ اور ویڈیوز خوب انجوائی کرتی تھی اور کبھی کبھی تو اتنی زور سے حص دیتی تھی کے پاس موجود آئیشہ یا ہمنا بھی اسے تاجب سے دیکھنے لگتی مگر یشوہ کو اپنے افتراف کا کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا تھا سونی سے قبل یشوہ نے کچھ دیکھ گئے لیے فیس بک اوپن کی تھی تاکہ نوٹیفکیشنز وغیرہ چیک کر لے انٹرنیٹ آن کرتے ہی سب سے پہلے سکرین کی کنارے پر فرہا کی گول ڈی پی شو ہوئی جو میسیج جس پر میسیج آنے سے سکرین پر آتی ہے اور ساتھ ہی لکھا آیا فرہا سینٹ این اٹیچمنٹ یشوہ کی لمحوں پر بساختہ مسکرہات اوپر آئی اس نے بیٹھ کے سرحانے سے ٹھیک لگاتے ہوئے چیٹ اوپن کی تو فرہا کی جانب سے کسی ویڈیو کا لینک ملا وہ ویڈیو اوپن کر کے دیکھنے لگی یہ فلحال ٹی وی پر چلتے ایک مشہور ڈرامے تیرے بین کا ویڈیو کلیف تھا جو کلک کرتے ہی پلے ہو گیا عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت کیوں ہیں کیوں ہیں اگر آدم نہ ہوتے تو ہوا بھی نہ ہوتی مرد عورت کو مکمل کرتا ہے بلکل ویسے جیسے عورت مرد کو مکمل کرتی ہے جب عورت سچتی ہے سورتی ہے اور مرد اس کی تعریف کرتا ہے تب وہ خوش ہوتی ہے بلکل ویسے ہی جیسے اگر میں کہوں کہ تم ایک اچھی ہمسفر بن سکتی ہو سیند میں ڈرامے کا مرکرزی کردار ادا کرنے والا بہاج علی انداز کو گھمبی رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے دیمنا زیدی سے یہ ڈالوگ بول رہا تھا اور پیچھے اسی ڈرامے کا رومانٹک میوزک چل رہا تھا یشوہ کو لگا جیسے ہی سب انڈیریکٹلی اسے کہا گیا ہے جسے محسوس کرتے ہی پل بھر کو اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا اور پھر نورمل ہو گیا آپ بھی یہ ڈراما دیکھتے ہیں اس نے لنک پر ریپلائے کیا دوسری جانب اپنے بیٹ پر لیٹا فرہاد آن لائن ہی تھا جو خود تو پڑھائی کے معاملے میں دوستوں کے آسکر پر رہتا تھا لیکن اس وقت ایک فیمل کلاس فیلو کو اپنے دائیں کوئی سوال سمجھانے میں مصروف تھا کیونکہ بقول رمیز لڑکیوں کی خاطر اس کی خدمت خلق سرویس چورس گھنٹے تستیاب رہتی تھی سکرین پر یشوہ کی میسج کا نوٹیفکیشن شو ہوتے ہی اس نے کلاس فیلو کو ہری جھنڈی دکھائی اور یشوہ کی چیٹ پر بوتل کیچنگ کے مانند حاضر ہو گیا نہیں میں ڈراما نہیں دیکھتا وہ تو یہ کلپ اچھا لگا تو آپ سے شیئر کر دیا اس نے محضر جواب دیا اور سچ بھی یہی تھا کہ لڑکیوں سے بات شروع کرنے کے لیے انہیں ایسا ہی کوئی لنک بھیج دینا لڑکوں کی پرانی ننجا ٹینک ننجا ٹیکنک تھی آپ دیکھتے ہیں کیا یہ ڈراما اس نے بات بڑھانے کو سوال کیا ہاں بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ ڈراما خاص طور پر اس ڈرامے کا ہیرو مرتسم اس نے بھی دل جمعی سے جواب دیا کیونکہ وہ بھی تو انہی نوے فیصد لڑکیوں میں سے ایک تھی جو ڈراما اور فلم اور نوول محض اسی لیے دیکھتی اور پڑھتی نہیں کیونکہ انہیں صرف ہیرو ہیرو ان کے رومانس سے غرض ہوتی ہے باقی کہانی اور لوجک جائے بھار میں ارے یہ تو بہت اچھا ہو گیا چلے ہم مجھے جب بھی اس کے اور کلپس ملیں گے تو آپ سے ضرور شیئر کروں گا اسے بیٹھے بٹھائے بات چکتا ایک اور بہانہ مل گیا پھر اسی طرح دونوں کافی غیر ضروری باتیں کرتے رہے جس میں کئی گھنٹے گزر گئے اور یشوہ کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ سرسری طور پر نوٹفیکیشن چیک کر کے سونے والی تھی تم آ گئے ہو تو آج پہرو باتیں ہوں گی ورنہ زمین پر چان کہاں روز روز اترتا ہے ماما تین کٹ لانا بسکٹ کے ساتھ احمد نے بلند آواز سے چائے کا آرڈر دیا اور ساتھ ہی تینوں ٹیبل کے گرد کرسیاں کھیج کر بیٹھ گئے یہ ایک لوکل چائے کا ہوتل تھا جہاں یہ لوگ اکثر چائے پینے آ جائے کرتے تھے آج کیونکہ اتوار تھا سب معمول کی پابندیوں سے آزاد تھے تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ گئے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایڈوان سیالری والے ایک مہینہ پورا ہوا اور اس بیچ ہٹلر کو مجھ سے کوئی شکایات نہیں ہوئی ورنہ جب سے اس نے نبیل کو کوٹا تھا نا تب سے بس ڈر لگا رہتا تھا کہ اب میری باری آئی کہ تب میری باری آئی رمیز نے گہری ساس لیتے ہوئے آنکھ اوپر سے چشمہ اتارا تو اب کیا تو مزید نہیں پڑھائے گا احمد نے جاننا چاہا نہیں ابھی تو پھپو کا ادھار چکانا بھی باقی ہے اس نے شرٹ سے چشمہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا فرحال ان دونوں سے بے نیاز موبائل میں مصوف تھا جو کہ کوئی نئی بات نہیں تھی آج کل اس کی ساری توجہ وہیں رہتی تھی اور وجہ بھی دونوں جانتے تھے بس کر دے تھوڑے دیں موبائل کو بھی سکون کی سانس لینے دے احمد نے اسے مخاطب کیا مگر کوئی جواب دینے کے بجائے موبائل سکرین پر نظر مرکوز کیے فرحال کے چہرے پر اچانک بیچینی نمائے ہوئی جلدی اٹھو اگلے ہی پل وہ کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا کیوں کیا ہوا رمیس کو بھی تشویش ہوئی یشوہ نے ابھی اسٹیٹس ڈالا ہے وہ شاپنگ گھر نے ڈالمنگ مول آئی ہے ہمیں جلدی وہاں پہنچا ہوگا اس نے مجھے لگنے بتایا اب تو ہم وہاں کیا اس کی شاپنگ بیکز اٹھانے جائیں گے احمد کو اس کے مند تک سمجھ رائیں ارے اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا اس سے ملاقات کا اب تم لوگ چل رہو تو اٹھو ورنہ بس سے دھکے کھاتے ہوئے گھر چلے جاؤ میں جاروں اس نے حتمی انداز میں بات ختم کرتے ہوئے چائے کی پیسے ٹیبل پر رکھے اور وہاں سے چلا گیا چائے تو پینے دیتا ہے وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے کہ بس میں خوار ہونے کا ان کا کوئی رہ دانا تھا اپنے ساتھ ساتھ یہ ایک دن ہمیں بھی مروائے گا احمد نے اسے کوستے ہوئے فٹا فٹ دو بسکٹ مو میں ٹھوسے اور باقی ہاتھ میں لے کر رمیز کی ہمرا اس کے پیچھے لپ گا بائی کو کسی ریز کے گھوڑی کے مانند بھگاتے ہوئے فرہا تاریک روڈ پر بنے ٹالمن مال پہنچ چکا تھا پیچھے سوار رمیز اور احمد نے رات سے بھر اسے لانتان کرنے کا شغل جاری رکھا ہوا تھا جس پر اسے کوئی توجہ نہیں دی شام کے قریب چار ساڑھے چار بچے کا وقت تھا اور حضب معمول تاریک روڈ کی مقصود گہمہ گہمی روچ پر تھی اب اتنے بڑے مال میں اسے کہاں ڈونے گا مال کے اندر آتے ہوئے رمیز نے پوچھا کہیں نہ کہیں مل نہیں جائے گی دل کو دل سے را ہوتی ہے فرہاد متلاشی نظریں آس پاس دوڑانے لگا خیال رکھنا کہیں اس راہ پر ہٹلر سے تیری ملاقات نہ ہو جائے احمد نے تنزیہ انداز میں اتحان دلائیا اپنی منہوز زبانے بند کرو اور اسے ڈھونڈو فرہاد نے منہ گھوڑ کر ذمہ داری سوپی چل بے چل ہم تیری نوکر نہیں ہے جو اتنے بڑے مولموں سے ڈھونڈے ہوئے خوار ہوں احمد نے ہاتھ ہلا کر صاف انکار کیا اس کے ساتھ آئیشہ بھی آئی ہوگی فرہاد نے چالاکی سے لالش دکھایا تو وہ پل بھر کو رکھ گیا ایک چکر لگا کر دیکھ لیتا ہے مول کا نہیں ملی تو کچھ کھا بھی کر واپس ہلیں گے احمد کی ٹون بھی اچانک بدل گئی جس کے بعد اس فرہاد کے لبوں پر فاتحانہ مسکرہا ٹھو بری تو بھی کم نہیں ہے رمیز نے احمد کو برہمی سے گھولتے ہوئے نفی میں سر ہلایا چلو اب جلدی سے تم اس طرف جاؤ اور رمیز تم اس طرف میں اوپر جا رہا ہوں جسے بھی وہ لوگ نظر ہیں وہ باقیوں کو فون کر کے لکیشن پر بلائے گا اوکے فرہاد نے کسی اہم مشن کے معنی منصوبہ ترتیب دیا اور پھر تینوں مختلف سمتوں میں تقسیم ہو گئے رمیز کو ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں دی لہٰذا وہ بے دھیانی سے دکانوں کا جائزہ لیتا چلا جا رہا تھا احمد نہ صرف ہر لڑکی کو بغور دیکھتے ہوئے انہیں تلاش کر رہا تھا بلکہ مختلف دکانوں پر رکھ کر وہ چیزیں بھی دیکھ رہا تھا جو اس کی اوقات سے باہر تھی مگر دل بہلانی کو خیال اچھا تھا فرہاد پوری طرح چکر نہ ہو کر اقابی نگاہوں سے سب طرف کا جائزہ لے رہا تھا مگر ابھی تک اس کی نظریں مطلوبہ حدف پر نہیں ٹھیلی تھی بلاخر تھکھار کر دینوں واپس اسی جگہ اکھٹا ہو گئے جہاں سے چلے تھے یار وہ لوگ تو کہیں نظر نہیں آئے اس نے ایسے ہی شو آف کے لئے سٹیٹس جال دیا ہوگا اہمر نے تھک کر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ تیری طرح خواں بخواں کی شکی نہیں ہے جو شو آف کرے فرہاد کی نظریں ہنوز اطراف کا جائزہ لے رہی تھی خوار ہو کر کلیجے میں تھنڈ پڑ گئی یو تو چلے مابس رمیز نے سہزائی انداز میں اکسایا اور این اسی پل فرہاد کی نظر سیکنڈ فلوڈ کے ایک شوپ پر رک گئی وہ رئی اشوا اس نے خوشگوار حیرت سے اس طرف اشارہ کیا تو دونوں نے بھی تاکب میں دیکھا جہاں وہ ایک شوپ میں جاتی نظر آئی ہاں لیکن تجھے اہمر نے کہتے ہوئے واپس گردن موڑی مگر فرہاد کو غیر حاضر پا کر بات موہ میں ہی رہ لی یہ کہاں گیا وہ حیران ہوا پھر سے زلیل ہونے رمیز نے اشارہ کیا تو فرہاد ایکسلیریٹر پر دورتا ہوا نظر آیا دیکھ ذرا اس باگل کے بچے کو نیچے آنے والے ایکسلیریٹر پر چھڑ کر اوپر جا رہا ہے اہمر اس کی عقل پر ماتم کر کے رہ گیا عورت کا چکر بابو بھئیہ عورت کا چکر بہت بیکار ہوتا ہے رمیز بھی اسے دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا ویسے ایک بات سوشے والی ہے اگر یشوہ یہاں ہیں تو آئیشہ بھی یہیں گئی ہوگی اور آئیشہ ہوگی تو اہمر پر سوچ انداز میں کہتے ہوئے رکا اگلے ہی پل کیسی خیال کے تحت دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھینی اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ہٹلر بھی یہیں گئی ہوگا دونوں شوق کی عالم میں بیگ وقت اس نقطے پر پہنچے جسے فرہات فراموش کر بیٹھا تھا لیڈی سوٹ کی شاپ پر مودودی عشوہ ہینگر پر لٹ کے مختلف ملوزات کا جائزہ لینے میں مصروف تھی لیکن اب تک کوئی نظر کو نہیں بھایا تھا کافی پاس سے ابری مردان آواز پر وہ چوک کر پلٹی چہرے پہ پر اعتمینان مسکرہ ہٹ لیے فرہات پاس کھڑا اسے سے مخاطب تھا جو عام سی جینس ٹی شرٹ میں بھی اپنے دراز کا طور مضبوط جسم کے ساتھ کافی خوبرو لگ رہا تھا آپ یہاں کیا کریں ہیں انداز سادہ اور محتاط تھا آپ کا پیچھا کر رہا ہوں مائنی خینس جواب پر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں مزاک کر رہا ہوں وہی کر رہا تھا جو سب یہاں کرنے آتے ہیں شاپنگ اگلے اپل اس نے بات کھما دی کہ اب کافی دن میسیجز پر بات چیت کے بعد اتنی بھی تکلیفی تو ہو ہی گئی تھی آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ یہاں میں مین ویر نہیں ہوتا آپ غلط جگہ آگئے ہیں اس نے لنزی انداز میں دھیان دلائے نہیں میں بالکل صحیح جگہ پر آیا ہوں اس کی گہری کتھئی آنکھوں میں عجیب سی چھمکتی جس پر سے وہ نظر نہیں ہٹا پئے ایکچولی اپنی مدر کو گفت کرنے کیلئے ایک اچھا سا سوٹ لینے آیا تھا ان کا برڈے آ رہے ہیں لیکن کافی دیکھے خواری کے بعد بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور تب ہی حزین اتفاق کہ آپ نظر آگئیں تو سوچ آپ سے مدد مانگو اس نے کمال مہارت سے وہی روایتی بہانہ بنایا جس کا سہارا اکثر مرد کیا آپ کو کوئی سوٹ سیلیکٹ کرنے میں میری مدد کریں گی اس نے چہرے پر جہاں بھر کی ساتگی سمجھتے ہوئے آس سے سوال گیا وہ اس فوری طور پر کچھ نہیں کہہ پائیں اہمر اور رمیز بھی فرہات کے پیچھ آئے تھے تاکہ وہ اسے روک کر جہاں زیب کی موجود کی سے آگا کر سکیں مگر شاپ تک پہنچنے سے قبل ہی ان کا کسی سے زور دار تصادم ہو گیا جو اور کوئی نہیں بلکہ جہاں زیب ہی تھا I'm so sorry جہاں زیب نے جلی سے معذرت کی لیکن اگلی ہی پل انہیں پہچان کر وہ تھوڑا حیران ہوا اور جیسے ہی نظر جیسے ہی ان کی نظر جہاں زیب سے ملی تو انہیں اپنی روح کا پرندہ پھر پڑھاتا ہوا محسوس ہوا تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ رمیز سے مخاطر تھا جس کی زبان تارو سے چپکتی محسوس ہوئی یہ کچھ پوچھ ہے نمیز بتا احمل اسے آگے کر کے خود اس کی آنڈ میں کھڑا ہو گیا شاپنگ شاپنگ کرنے آئے تھے بلاخر وہ تھوپ نگل کر گویا ہوا شاپنگ بیکس کہاں ہیں تمہارے جہاں زیب نے دونوں کو خانی ہاتھ دے کر پوچھا کیونکہ خود اس کے ہاتھ میں بھی ایک بیک تھا ابھی شاپنگ کریں گے رمیز نے پاس بینی شاپ کی جانے بشارہ کیا جس کے تاقب میں جہاں زیب نے بھی دیکھا جو کہ ایک وومن ویئر شاپ تھی تم لیڈیز سوٹ پہنتے ہو وہ تنزی انداز میں واپس اس کی چاہنے میں توجہ ہوا نہیں وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے وہ فرہاد اپنی امی کے لئے شاپنگ کرنے آئے تھا تو اسی کے ساتھ آئے ہیں احمل بہانت اراشر میں کامیاب رہا تو فرہاد کہاں ہیں اگلا سوال آیا اس کی بات پر دونوں نے جہانزے پر اقب میں نظر آتی شاپ کو دیکھا جس کے شیشے کے دروازے کے اس پار فرہاد یشوہ کے ساتھ چھپکا مسکراتے ہوئے کپڑے سلیک کرنے میں مصروف صاف نظر آ رہا تھا فرہاد وہ وہ بات ہم گیا ہے احمل بتانے ہی لگا تھا کہ ایک دم رمیز بول پڑا اچھا جہانزیب سر ہلا کر جانے کے لئے پلٹا جس کے بعد اس دونوں کا دل ہلک میں آیا کیونکہ پلٹتے ہی جہانزیب کی نظر سیدھا فرہاد پر پڑھنے والی تھی سر رمیز اچانک چلایا تو وہ چھوک کر رو گیا آپ سے کچھ بات کرنی ہے اس نے جلدی سے روگنے کی وجہ بتائی بولو وہ سن رہا تھا دو منٹ سائٹ پر آئیں گے رمیز نے اسے یہاں سے ہٹانا چاہا ایسے بھی کیا بات ہے اس نے آئی بروچ گئی کچھ پرسن ہے دو منٹ سن لیجے رمیز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کھیج کر وہاں سے سائٹ پر لے جائے ایک بھرپور نظر اسے دیکھنے کے بعد بلاخر جہاں سے چلو کہہ کر آگے بڑھا تو دونوں کی سانس بہال ہوئی تو جاکف ہر ہاتھ کو بلائے ایمر میں بھی آتا ہوں رمیز اسے کام سوک کر آگے بڑھا اور اس کی بات کا مفہون سمجھ کر ایمر نے سر ہلایا بولو کیا بات ہے پھر سے ایڈوانس ہے لنے چاہیے ایک کنانے پر آکر جہاں سے اپنی خود ہی اندازہ لے گایا ارے نہیں سر بلکہ میں تو ابھی تک آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے برے وقت میں میری مدد کی وہ عزیزے گویا ہوا ٹائمز فور دا فیور یقین انیس بار میڈیا میت نے اچھے کپڑی دیکھ کر بہت خوش ہوں گی فرہاد مسکر آکر کہتے ہوئے الگ ہی ہواوں میں تھاؤ ماں کے لئے چیز کی قیمت یا قوالیٹی میٹر نہیں کرتی وہ تو بس اسی بات سے خوش ہو جاتی ہے کہ میری اولاد نے میری لئے خوش لیا سادگی سے کہتے ہوئے یشوہ کو اپنی مرہوم ماں کی یاد آگئی فرہاد بغور اسے دیکھ رہا تھا جس کے دل کا شہرے پر آ کر غم بھی خوبصورت لگنے لگا تھا فرہاد اچانک احمد کی پکار نے سہر میں چکرتے فرہاد کو واپس خوش میں کھیجا فرہاد جلدی چلت وہاں تک آپ تا اس کے پاس رکا کیا ہو گیا اس نے نا سمجھی سے پوچھا یہی کیفیت یشوہ کی بھی تھی رمیس کی طبیعہ اچانک خراب ہو گئے اسے یہی بہانہ سوچا اسے یہ ہو گیا ابھی تو ٹھیک تھا فرہاد کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کی کنی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اب سوال چھوڑ اور جلدی چل احمد نے داد پیس کے کہتے ہوئے اسے باز اسے پکڑا اور کھیجتا ہوا باہر لے گیا جس پر نہ سے فرہاد حیران ہوا بلکہ یہ شوہ بھی تاج جب سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تو یہ تھی وہ ضروری بات جو تمہیں مصر اتنے خفیہ انداز میں کرنی تھی ساری بات سن کر جہانزیم یوں بولا جیسے کھوڑا پہاڑ اور نکلا چوہا والی کہا اور سچ لگی ہو جی سر دراصل میرے دوستوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ میں نے آپ سے سیلوی ایڈوانس لی تھی اسی لئے ان کی سامنے آپ کا شکریہ دا کرنے میں کمفورٹیبل نہیں تھا اس نے اضافی جواب دیا تو تمہیں ایک مہینے بعد شکریہ دا کرنے کا خیال آیا جہانزیم نے آئی برو اوپر چڑھائی نہیں خیال تو پہلے بھی آیا تھا اور آپ سے کہا بھی تھا لیکن ایک پروپر تھانکیو کہنے کا موقع نہیں مل رہا تھا اس نے گھبرہت چھپانے کے لیے خسیانی حسی کے ساتھ سر کی پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا جوابا جہانزیم بس اسے گھو کر رہ گیا رمیس دور سے احمر نے پکارا جو فرہات کے ہمراہ کھڑا تھا دونوں نے اس کی جانب دیکھا نظریں ملنے پر اہمر نے رمیس وہ چلنے کا اشارہ کیا اچھا سر اب میں چلتا ہوں الحافظ بلہ ٹلنے پر اس نے بھی پرواز کیلئے پل تولے اور جہانزیم اور فوراں وہاں سے رفو چکر ہو گیا جبکہ جہانزیم ان دینوں کو دیکھ کر رہ گیا یہ شوکی شاپنگ ہو گئی بھئیہ آئیشہ ہمنا کی ویلچیرک دھکیل تھی اس کے پاس چلی آئی پتہ نہیں اسے ہی دیکھنے جا رہا تھا چلو اس کے پاس چلتے ہیں جہانزیم کے جواب کے بعد تینوں وہاں سے چل پڑے اگر ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہوتی نا تو وہ ہٹلر تجھے اپنی بہنگ کے ساتھ چپکا دیکھ لیتا اور پھر تیرا حشر پورا مول دیکھتا رمیس نے ٹل جانے والے خطرے کی سنگینی سے ڈرائیا اہمر بائک چلا رہا تھا اس کے پیچھے فرحاد اور سب سے آخر میں رمیس بیٹھا تھا ابھی تو میں کون سا کوئی چوری کر رہا تھا کہہ دیتا کہ میں اپنی امی کو اس آلگا کا گھٹ دینے کے لیے کپڑے خریدنے آئے ہوں فرحاد نے بات ہوا میں اڑائی ہاں پھر اگلی دن ہم تیرا کفن خرید رہے ہوتے اہمر نے فوری ٹکڑا لگایا کیا یار اتنا اچھا موڑ بن گیا تھا سب برابر ہو گیا اس ہلٹر کو بھی نہ چین نہیں ہے ہر وقت جوں کی طرح اپنی بہنوں سے چپ کر رہتا ہے اس کا تو کچھ کرنا ہی پڑے گا بدمزہ ہو چکے فرحاد کے ارادیں کسی گہری سوچ میں توڑنے لگے ریڈ کلر اور تم تمہیں تو یہ کلر پسے نہیں تھا کچن کاؤنٹر پر بادام کارٹی آئیشہ نے سر تپا یشوہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا یشوہ ابھی ابھی نہا کر آئی تھی اور کورٹن کے اس سرک لباس میں نکری نکری لگ رہی تھی نہیں ابھیسا بھی کوئی نام پسے نہیں تھا وہ آئے میں شائع کر دی خود بھی کچھ میں آگئی بلکہ میں نے ایک نوبل میں پڑھا تھا کہ ہیروین ہیرو کے کہنے پر وہ کلر بھی پہن لیتی ہے جو اسے بہا برا لگتا ہے وہ شرمیلی مسکرہات کے ساتھ بتاتے ہوئے چولے پر چڑھے سال ان میں چمل چلانے لگی تو تمہیں کون سے ہیرو نے کہہ دیا اس کی بات پر چھم سے یشوہ کے ذہن میں فرحات کا وجیر چہرہ ابراؤ جو اکثر اسے کھرکی سے نظر آتا تھا اور فیس بک اور میسنجرز اور کمنٹس میں آج کر ان کی کافی باتچیت بھی ہونے لگی تھی جس نے اسے مزید گرویدہ کر لیا تھا ناچانے اس کی شخصت میں کیا نادیدہ سا سہر تھا کہ وہ ناچاہتی ہوئے بھی غیر محسوس انداز میں اس کی جانب کھچی چلی جا رہی تھی اچھا تم ذرا سالن دیکھو میں افت آنٹی کو یہ حلوہ دے کر آتی ہوں کٹے ہوئے بادام حلوے پر سجا نین کے بعد وہ آئیشہ سے گویا ہوئی تو وہ بھی یک دم چوک کر ہوش پہ آئی تم ذرا دیکھو یہ میں دے آتی ہوں وہ بیساک کا پیشکش کر بیٹھی ہو تم جاؤ گی تمہیں تو پٹر پٹر بولنے والی افت آنٹی بلکل نہیں پسند آئیشہ نے حیران کون انداز میں آئی بروچ گئے یار اب ایسا بھی نہیں ہے تم نے تو مجھے بلکل ہی بدلی ہاتھ سمجھ لیا ہے اس نے خف کی اسے گھورا اب ہو تو کیوں نہ سمجھو وہ اب بھی باز نہیں اچھا خیر لو یہ دیاون ہیں اور برطن ہاتھ کے ہاتھ واپس دیکھر آنا مرنہ وہ گن کر دیں گی اس نے خود ہی بات سمیٹھ کر کانچ کا پیالہ اس کی جانے بڑھایا یشوہ نے اچھی سے دپٹا اوٹھتے ہوئے پیالہ تھاما اور اسے لے کر اپنی منصر پر چلت پڑی حضب معمول افاد آنٹی کی گھر کا دروازہ اتھ کھلا ہی ملا مگر اخلاقیات کے تقاضے نبھاتے ہوئے پھر بھی اس نے ایک ہاتھ سے دستک دی آ جاؤ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی اور سیدھی لانچ میں چلی آئی افاد آنٹی صوفے پر بیٹھی نہیں اور کانچ کی میز کو نزیک کیے اس پر کیمزے بھرا ایک بڑا باور رکھا ہوا تھا جسے وہ گول کباب کی شکل دینے میں مصروف تھی اسلام کو منٹی اس نے نزیک رکھ کر سلام کیا والیکم السلام آج تم یہاں کیسے انہیں کچھ خوار حیرت ہوئی آئیشہ نے حلوہ بنایا تھا وہی دینے آئی تھی لیکن آپ تو کافی مصروف لگ رہی ہیں اس نے بھی دوستان انداز میں جواب دیا ہاں کچھ دنوں میں میری بیٹی ملتان سے واپس آ رہی ہے نا اپنی خالہ کی گھر گئی بھی تھی تو اسی نے فون کر کے فرمائش کی ہے کہ واپس آ کر اسے میرے ہاتھ کے بنے بہت سارے شامی کباب کھانے ہیں اس کے خالوں سے چھونے آئیں گے تو سوچا زیادہ کباب بنا کر فریز کر دوں واپسی پر اپنی مہین کے لئے بھی بجوا دوں گی میرے ہاتھ کے بنے شامی کا کباب تو پورے خاندان میں مشہور ہے تم لوگوں کو بھی بھیجوں گی کھا کر دیکھنا حضب عادت وہ نون سٹوپ شروع ہو گئی ہیں ضرور اچھا یہ خالی برطن یہ برطن خالی کر کے دے سکتی ہیں آنٹی وہ دبے دبے انداز سلسل موضوع پر آئی میرے ہاتھ تو فارغ نہیں ہے ایسا کرو تم کچن میں جا کر خود ہی برطن خالی کر لو انہوں نے اسے پیشش کی میں وہ تھوڑا ہیچ کچائی تو اور کیا گھر جیسی تو بات ہے جاؤ انہوں نے سہولت سے کہا تو وہ اندر کچن کی جانب چلی گئی کیونکہ اگر وہ برطن واپس نہ لے کر جاتی اور آنٹی سے برطن یہاں وہاں ہو جاتے تو برطنوں کی معاملے میں حساس آئیشہ باتیں سنا سنا کر اس کا جینہ محال کر دیتی میں آٹا لے آئے آنٹی فرہاد نے کہتے ہوئے پانچ کلو آٹے کا کاغذ والا تھیلہ ٹیبل پر رکھا تو میں کیا کروں ناچوں انہوں نے ٹکیا بناتے ہوئے ٹکا سا جواب دیا تو وہ خفگی سے انہیں گھو کر رہ گیا یہ رہے باقی پیسے اب میں جا رہا ہوں اس نے جیب سے پیسے انکال کر میز پر رکھے اور جانے کے لئے بلٹا وہ ایک کام چھو اسے کچھن میں رکھا جا ان کی سخت آواز نے اس کے قدم روٹ لیے وہ سخت بدمزہ انداز میں موہی موہ میں پتہ نہیں کیا کیا بڑھ بڑھا تھا دونوں ہاتھوں میں تھیلہ اٹھائے کچھن کی جانے پڑھا یشوہ ناسم جی کے عالم میں کچھن کے وسط میں کھڑی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ برطن کون سے کیابنٹ میں ہوں گے پھر ایک خیال کے تحت اس نے سامنے والا کیابنٹ کھولا جس کی دوسری جانے بلکل کنانے پر ایک کاج کا پیالہ ٹھہرا ہوا تھا جو کیابنٹ کھلتے ہی سیدھا اس کے موہ پر آیا اس نے یک دم سر دونوں ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے نیچے کرتے ہوئے آنکھیں میش لیں مگر چند لمحوں بعد تک بھی جب پیالہ اس کے سر پر نہیں گرا تو وہ آنکھیں کھولتی سیدھی ہوکا پلٹی پیچھے بے حد نزیق فرحاد کھڑا تھا کم تھا وہ حیرہ زدہ سی سر اٹھائے خود سے دراز قط فرحاد کو دیکھے جا رہی تھی جس کی نرم نظریں بھی اسی پر دیں مجھے پتہ نہیں تھا کہ ریٹ کلر کسی پر اتنا اچھا بھی لگ سکتا ہے اس کی گھمبیر آواز نے اس زہرنگیز خاموشی کو کسی خوبصورت دھنگ کی ماں نے توڑا ہوش آنے پر منظر جھکا تھی سر پٹاتے ہوئے فوری وہاں سے نکل کر دور کھڑی ہو گئی فرحاد بھی گرتے گرتے بچ جانے والا پیالا کاؤنٹر پر رکھ کر اس کی جانے پلٹا جو نظریں چھکائے نروس سے انگلیاں مڑو رہی تھی یہ وہی سوٹ ہے نا جو ذم میں نے مولدی میں پسند کیا تھا اسے تر سر تاپا دلچس ناظر سے دیکھتے ہوئے اس نے تائی چاہی نا جانے کیسے بے اختیار ہی اس کا سر اصوات میں ہل گیا یہ اتنا خوبصورت ہے نہیں جتنا آپ کی زینت بن کر ہو گیا ہے اس نے پھر گھمبیتہ سے تعریف کی تو یشوہ کو لگا کہ بس اب اس کا تیزی سے دھڑکتا دل بہار آ جائے گا وہی یشوہ جو فیس بک کے کامنٹس اور میسنجر پر اسے ترکی بطرکی جواب دیتی تھی اب اسے اپنے روح پر روح یوں گھبرائی ہوئی کیفیت میں دیکھ کر فرحاد کو بہت شریف سا لطف آ رہا تھا کیا ہو گیا کچن نہیں چھے پکر رہ گیا آٹا رکھ کر آنے کو کہا تھا کیا روٹیاں بنانے کھڑے ہو گیا ہے افاد آنٹی کی چنگھارتی ہوئی آواز نے اس حسین صورت دہار کو پل بھر میں کرکرا کر دیا میں چلتی ہوں وہ جلت میں کہتی برطر نہیں چھوڑ کر فوری وہاں سے چلی گئی جسے وہ مسکراتی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا شرما گئی لجا گئی تامن چھوڑا چھڑا گئے اے عشق مرحبہ وہ یہاں تک تو آ گئے جگر مراد آبادی جی فرنس آج قریب سے تہیں کیسے لگی آپ کو آج کی اپیسوڈ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آقا کیجئے گا نیکس اپیسوڈ تک کیلئے ٹھیک کیئر یہ ایک لوکل چیز